محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی عمر چالیس سے پچاس سال ساٹھ سال پینسٹھ سال کی ہو چکی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اہلیہ ہے ابھی وہ جوان ہے اور ابھی ہماری اہلیہ کی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم کمزور پڑ چکے ہیں پندرہ پندرہ دن ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہے کہ نفس کے اندر تناؤ ہی نہیں آتا طاقت ہی نہیں آتی ہے جس سے ہم بستری کر سکیں تو ایسے لوگوں کے لئے یوں سمجھئے گا کہ پچاس سال کی عمر میں پچیس سال کا کمال اس نسکے کے اندر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ قوت باہ کو بڑھائے گا مانی کو گاڑا کرے گا جسم کو طاقت بھی دے گا کمزوری اگر آپ کو ہے بڑھاپے کی وجہ سے تو اس کمزوری کو بھی دور کرے گا لا جواب نسکہ ہے آئیے نسکہ کیا ہے وہ آپ اچھی سے اس کو سماعت کر لیں دیکھئے نسکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اندر جو شیری لینا ہوگا دس گرام اکر کرا بیس گرام شکاک المصری دس گرام سالب پنجا بیس گرام تخم خشکس دس گرام تباشیر دس گرام گون بابول دس گرام سالب مصری ایک سو بیس گرام کلونجی دس گرام سپستہ دس گرام تخم اٹنگن دس گرام موسلی سفید بیس گرام گون ڈھاک دس گرام اسگند ناغوری دس گرام کشتہ کلی سادہ بیس گرام شکر سرخ جو ہے آپ کو لینا ہے پچاس گرام اب یہ آپ کا نسکہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادویہ کو کوٹ پیس کر کے اس کا باریک سفو بنا لیں یعنی اس کا پورڈر بنا لیں اور اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک چمت چائے والا صبح اور کھالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کرنا ہوگا سمجھے اس نسکے کو آپ کسی اچھے قابل اور ماہر حکیم سے بنوائیں جس کو اچھی نالج ہو اور جس کو جانکاری اچھی ہو ان حکیم صاحب سے اس نسکے کو آپ بنوالی جئے گا ہماری یہ ویڈیو دکھا کر کے اور اگر آپ کے پاس میں کوئی اچھے قابل حکیم صاحب نہ ملیں تو پھر اس سفوف کو بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کی کھوئی ہوئی جوانی واپس آ جائے گی اور یوں سمجھے گا جو آپ کئی مہینے سے برسوں سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی قابل ہی نہ رہے اس نسکے کو ایک بار استعمال کر لیں گے تو اپنے دوستوں کو بھی یہی مسورہ دیں گے کہ جو نسکہ میں نے کھایا ہے ایک بار آپ بھی وہنے اس کا کھائیے گا پھر اس کا کمال دیکھئے گا اللہ بھاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اگر آپ مانگوانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے دیا ہے